بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا جو ہمارا لچر ہے وہ بہت اہم ہے اس لیے اہم ہے کہ کراس اگزامنیشن کسی بھی حصول انصاف کے لیے کرمنل ایڈنسٹیشن آف جسٹس کے لیے حصول انصاف کے لیے کراس اگزامنیشن جو ہے وہ بہت اہم ہے اور کراس اگزامنیشن ہی سچائی کو نکالنے کا بہترین طریقہ ہے اور کراس اگزامنیشن جس بندے کو نہیں کراس کرنا آتا جو بندہ کراس نہیں جانتا جو کراس کے حصول نہیں جانتا جو اس کی احتیاطیں نہیں جانتا کہ کس طرح سے کراس کرنا چاہیے کراس کے کیا لاز ہیں کیا گائیڈ لائنز ہیں اس پہ کیا سپیریئر کورٹس نے لا دیئے ہوئے ہیں اور پھر کس کس قسم کا کراس کس چیز سے کیا کراس کرنا ہے ڈاکومنٹ سے کیا کراس کرنا ہے یہ ساری چیزیں جب تک بندے کو ان کے بارے میں علم نہیں ہوگا اس وقت تک صحیح کراس نہیں کر سکتا اور انصاف نہیں دلائے جا سکتا تو کسی بھی پارٹی کا بھلے وہ ڈیفینس کانسل ہو پرسیکیوشن ہو پرسیکیوٹر ہو یا جج ہو سب کا اصل مقصد جو ہے وہ انصاف کی فراہمی ہے اور انصاف دلانا ہے پبلک کو تاکہ گوڑ گورنس ہو تاکہ رولہ فلاگ اہم ہو سکے تاکہ معاشرے میں ہم اہم کی پیدا ہو سکے اور جب تک صحیح کراس کا فن نہیں آتا ہوگا ڈیفینس لائر کو یا پرسیکیوٹر کو تو دونوں صورتوں میں انصاف کتقاضے پورے نہیں کیے جا سکیں گے اور اگر ججز کو بھی اس کے بارے میں نہ پتا ہو کہ کس چیز پہ کیا کراس کیا جا سکتا ہے کیا ایڈنیس بیلیٹی ہے تو جب تک یہ ساری چیزیں نہ معلوم ہوں جج کو نہ معلوم ہوں وکیل کو معلوم نہ ہو اور پرسیکیوٹر کو معلوم نہ ہو تو اس وقت تک کسی بھی طریقے سے انصاف نہیں مل سکتا کسی بھی مظلوم کو کسی بھی اگریوٹ پرسن کو تو کراس بہت پرانے دوروں سے شروع ہوا ہے تو کراس کا فن جو ہے اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے بکلا نے اس کی اوپر بہت سی بکس لکھی ہیں اور اس کو کراس اگزامنیشن اس لیگل انجن کے نام سے گردہ آ جاتا ہے کراس اگزامنیشن اس لیگل انجن ڈیوٹ پال براؤن جو ہے اس نے اٹھارہ سو چھپن میں ایک بکلی کی جس کے جو کراس کے اوپر ہے کراس کے اصولوں کے بارے میں ہے تو کراس اگزامنیشن بہت ہی اہم چیز ہے اصول انصاف میں اصول انصاف کے سسٹر میں تو کراس اگزامنیشن کی احتیاطوں کے بارے میں آج ہم شروع کریں گے ایک سیفٹ دی گرین فرم دی چرف آف فالس ہوت جھوٹ کے پلندے سے جھوٹ کے مجموعے سے سچ نکالنا ہے سچ کو تلاش کرنا ہے تو ایسی ٹیکنیک ایسے اصول ایسی احتیاطیں پر دی جائیں کہ جس سے سچ جو ہے کھل کے سامنے آ جائیں تو اس میں کچھ احتیاطیں کچھ اصول جو استعمال کرنے پڑیں گے وہ کراس اگزامنیشن کے بنیادی اصول ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بات بھی ایسی کے اوپر فردر اس کو کلیر کرنے کے لیے ہمیں دو لیکچر دینے پڑیں گے جو اس سے بطل کا لاز کے بارے میں ہوں گے اور پھر ڈاکومنٹری ایویڈنس سے کنٹرڈیکشن کے بارے میں ہوں گے اور لیتل ڈیفیکٹس کے بارے میں ہوں گے آج ہم احتیاطیں اور تری کے بتائیں گے تو دوستو جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے ان کو توارے دی نوٹیفکیشنز مل رہے ہوں گے اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان کو بھی اگر وہ سبسکرائب کرنے چاہیں تو ضروری ہے کہ وہ کر لیں تاکہ ان کو نوٹیفکیشن ہمارے ملتے رہیں اور ہمارے اللہ کے لیکچر جس سے ہر بندہ سے فیدہ اٹھا سکتا ہے عام شہری کے لیے بھی چیزوں کو نالج ضروری ہے کیونکہ اس وقت یہ سوسیٹی جو ہے اس سوسیٹی میں ہر بندے کو کم کم بنیادی اویرنیس ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ ہے کیا اور کی کس طرح سے اس پہ عمل کروایا جا سکتا ہے کس طرح سے مساف مہیا کیا جا سکتا ہے اور ہمیں کس طرح سے اپنے گواہ کا بیان کروانا ہے یہ سب کو پتا ہونا چاہیے تو کراس کے طریقے آج ہم بتائیں گے نمبر جب آپ گواہ سے سوال کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ مسلسل گواہ کی نظر میں نظر رکھیں گواہ سے نظر ملا کے رکھیں تاکہ اس کو فری نہ چھوڑیں اور اس کے سوال جو اس سے آپ نے کرنا ہے اس سے نظر میں نظر ڈال کے کریں تاکہ اس کے جو ذہن میں خیالات جو لا شعوری میں اس کی باتیں واقعات کے بارے میں جو واقعہ ہوا جو سچ ہوا وہ اس کے ذہن میں جو گھوم رہا ہوتا ہے جو کردش کر رہا ہوتا ہے تو وہ واقعہ اگر آپ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے رکھیں گے اس کو کھولا نہیں چھوڑیں گے اور سوچنے پھر اوقع نہیں دے گے تو وہ جو فقائق ہیں صرف وہ ہی بتائے گا اور اپنی کوئی کہانی بنا نہیں سکے گا اس لیے آپ نے گھوا کو فری نہیں چھوڑنا اور اس کو نظر میں نظر ڈال کے الیٹ رکھنا ہے اس کے پر سوال کر کے اس کی طرح متوجہ رہنا ہے اور اس کو فرق نہیں چھوڑنا تاکہ وہ کوئی اور چیز سوچیں فوری طور پر دوسرا سوال کرنا ہے چند سوال کریں وہ سوال کریں جن کا جواب یقینی ہو یعنی آپ نے وہ سوال کرنا ہے پہلے تو بہت زیادہ لمبا چوڑا کرنے میں ضرور نہیں ہے آپ اتنا سا کریں کہ جن کا جواب آپ کو یقینی ہو کہ یہ ہاں نہ میں سوال کا جواب ملے گا جس کا جواب آپ کو خود بھی پتا ہو ایسا سوال کریں پھر نمبر تین آپ اپنے خواس پہ کنٹرول لکھیں دیفنس لائر یا پرسکیوٹر جب کراس کرتا ہے دونوں کو کراس کرنا پڑتا ہے اس کا پرسکیوٹر کراس کرتا ہے اور جو پرسکیوشن پارٹی کا کراس کراس کرتا ہے اس کو دیفنس لائر کراس کرتا ہے جو بھی کراس کرتا ہے اس کو اپنے خواس پر کنٹرول لکھنا ہے اور جذباتی نہیں ہونا اپنے خواس پر کنٹرول لکھنا ہے اگر آپ جذباتی ہو جائیں گے اپنے خواس پر کنٹرول نہیں رکھیں گے تو جو بھی سٹیٹیجی آپ نے بیان کراس کرنے کی بنائی ہوئی ہے آپ اس سے بھٹک جائیں گے اور آپ اپنا جو بنایا ہوا پلان ہے کراس اگزامنیشن کا اس پہ آپ عمل پیرا نہیں کر سکتے گے اس طرح سے آپ سارے کا سارا پروگرام خراب ہوئے گا اور چوتھے نمبر پہ یہ کون سوال پوچھا جائے کون سا نہ پوچھا جائے آپ کو یہ سوچ نہ آپ نے یہ نہیں ہے کہ بس دھڑا دھڑ آپ نے فائرنگ شروع کر دی کہ آپ برست مار رہے ہیں سوال 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 نہیں آپ کو سوچ نہ کہ آپ نے کون سوال پوچھ نہ ہے اور کون سا نہیں پوچھ نہ آپ کو ہر question جو ہے آپ کے لیے اہم ہو آپ کے case کے لیے اہم ہو آپ کے case کے ساتھ ریلیوینسی رکھتا ہو غیر ضروری سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے گواہ اسے میں آجائے نمبر چھے گواہ اسے میں آجائے تو آپ نے نہیں آنا گواہ کو اسے میں لانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر غصے میں گواہ آجائے وہ آجائے گواہ کو بھلے آپ disturb کریں مگر آپ کو خود disturb نہیں ہو نہ آپ خود غصے میں نہیں آنا نمبر چھے سخت لہجے والے کے ساتھ سخت لہجے میں اور نرم لہجے والے کے ساتھ نرم لہجے میں آپ سوال کریں بات کریں نمبر ساتھ سوال چھوٹے چھوٹے لگ بہت لمبے question نہ کریں آپ میں جو cross کرنا ہے اس کا question آپ نے پوچھنا ہے بلکل چھوٹا short question ہو چاہئے جتنے آپ کے length question ہوں گے اتنا ہی آپ خود بھی لگ جائیں گے اور آپ کا گواہ بھی لگ جائے گا اور judge بھی گا نمبر آٹھ مناسب تیاری گواہ کے بارے میں ضروری معلومات آپ کے پاس ہونی چاہئے آپ کو اپنے case کے بارے میں مناسب تیاری کرنی اور آپ کو جس جو گواہ جس کو آپ cross کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات ہونی چاہئے کہ وہ کہاں کرنے سے کوئی پروفیشنل ہے کوئی کسی کا خریدہ ہوا وکنس ہے اس کے بارے میں ساری معلومات آپ کے پاس ہونی چاہئے جرا گواہ کے کمزور پہلے سے شروع کریں نمبر نو جو cross آپ نے کرنا ہے جو آپ سمیت ہیں کہ یہ case کا اور گواہ کا weak point ہے آپ کو cross نمبر دس گواہ کے کردار پر جرہ نہ کریں جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو اقبہ ثبوت نہ ہو کہ اس کے کردار کیسا ہے جب ثبوت ہوں تو پھر آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں معلومات کر سکتے ہیں نمبر گیارہ گواہ کے کردار پر جرہ نہ کریں ملزم کی نیک نیت نامی اور نیک نیتی اور نیک نامی کا سوال کریں کہ وہ کسی پریویس کیس میں ملووث نہیں ہے آپ کے پاس کوئی آئیو کے پاس کوئی پریویس ریکارڈ نہیں ہے آپ نے ریکارڈ لیا ہے کیونکہ یہ آرٹیکل 67 میں ساب کا ریکارڈ رہ رہ رکھتا ہے نمبر بارہ گواہ کی ذہنی سطح کے مطابق سوال کریں یہ نہیں ہے کہ گواہ کو پتہ ہی نہ چلے کی آپ کہ کے رہے ہیں آپ اس کی ذہنی جو بیار ہے اس کے مطابق آپ کو سوال کرنا ہے نمبر تیرہ نمبر تیرہ ٹیکنیکل گواہ سے زیادہ سوال نہ کریں ٹیکنیکل کہ اس سے سوال کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ وہ ایکسپارٹ ہے اور اس کی جو ایویڈنس ہے وہ ڈاکومنٹری ہے اگر آپ کو اس سے کوئی چیز نکال لی ہے تو آپ فائنل آرگومنٹ میں جو بھی معاملات ہیں جو بھی بات ہے وہ اس میں بیان کر سکتے ہیں تو اس سے زیادہ کراس کرنے کی کوشش نہ کریں نمبر چودہ بلا مقصد جلا نہ کریں بلا مقصد جلا نہ کریں غیر ضروری سوال نہ کریں جب سچائی نکل آئے یعنی جب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے جو آپ کا ٹرگٹ تھا وہ پورا کر لیا ہے آ گیا ہے سامنے جو اس کا جھوٹ تھا وہ جھوٹ سے ابھی ہمارا کیس جو ہے وہ سچائی کی طرف جا رہا ہے تو پھر غیر ضروری سوال کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اس پہ محدود کرنے اپنے سوال آت کو نمبر سولہ گواہ کے ساتھ ناراض ہی شون ہی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جیسے آپ گواہ سے ناراض ہیں آپ گواہ کوئی دشمن ہے وہ آپ کو دشمن نہ سمجھے آپ اس سے اچھے انداز ہوئیں یہ سمجھے کہ یہ کوئی میرا دشمن نہیں ہے آپ کو اس کے ساتھ دشمنی والا اس قسم کا بیشیویر نہیں کرنا کہ جس سے اسے محسوس ہو کہ آپ اس کے ساتھ ناراض ہیں نمبر سترہ جرہ میں جلد بازی نہیں کرنی جو کراس ایزمینیشن آپ نے کرنا ہے اس میں جلد بازی نہ کریں صرف آرام سے تحمل سے آپ اپنے سوال کو سمجھیں ساتھ کا سوال کو یاد رکھیں کیا پوچھا ہے کیا جواب دیا ہے سوال سے سوال پیدا ہوتا ہے ایک سوال جو جب آپ پوچھیں گے تو پھر اس میں اور سوال پیدا ہوتے ہیں اس کا اپنا جو ہے اس طریقے کو جاری رکھیں تو اس طرح سے سوال پوچھیں تاکہ آپ کا دیان ادھر رہے جلد بازی میں آپ نے کچھ نہیں پوچھنا نمبر ایٹین جرہ اگزامینیشن انچیف کے مطابق نہیں گرمی خالی 133 بھی یہ کہتا ہے کہ خالی اگزامینیشن انچیف کے مطابق نہیں اب اور بھی جو مقدمے سے مطلق واقعات ہیں جو ریلیویٹسی ہے اس سے مطلق آپ سوال کر سکتے ہیں نمبر 19 جب آپ تزبزب کشکال ایسا سوال نہ کریں جب آپ کو کہ یہ سوال ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں یا یہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا تو ایسے سوال سے بہتر ہے کہ ایسا سوال کریں ہی نہ نمبر 20 کسی منفی ردی عمل کا اصحار نہیں کرنا گواہ کے ساتھ کسی بھی منفی عمل کا اصحار نہیں کرنا اس پر کو آپ نے بار بار ایک سوال کو نہیں پوچھ نا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے آپ اپنا ایسا سوال کو بنا لیں لکھ لیں اور جس سوال آپ پوچھ چکے اس کو اکراس مارتے جائیں اس کو کٹتے جائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ یہ سوال پوچھ لیا ہے نہ آپ کا کوئی اہم سوال پوچھ لے سے رہ جائے اور نہ کسی سوال کی ریپیٹیشن ہوتی رہے تو ریپیٹیشن سے بچنا ہے نمبر 22 جائج اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو اسے پوچھنے نہیں میں اکثر دیکھا ہے اور اکثر کوٹ میں بھی پھر رہے ہوتے ہیں تو کئی مقلہ کہہ رہے ہوتے کہ جائج نے ہمارے خلاف سوال پوچھنے شروع کر دی کبھی پرسیکیوشن والے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جائج ملظم کی فیور میں کھڑا ہو گیا اور اس نے وہ پوچھنا شروع کر دیا تو جائج کا یہ رائٹ ہے اسے پوچھنے نہیں کیوں جائج کا مقصد جو ہے وہ انصاف فراہم کرنا ہے ان دا انٹریسٹ آف جسٹس اس نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے نہ وہ ملظم کا حمدرد ہے نہ وہ اگریوٹ کا حمدرد ہے اس نے جو سچائی ہے اس کو سمجھتا ہے کہ ڈیفنس کو ایسی بات بدوری چھوڑ گیا ہے جس سے ججمنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں دی جا سکتی تو یہ ہی ٹائم ہے کہ گواہ سے پوچھا جائے تاکہ بات کلیر ہو سکے تو یہ جج کا رائٹ ہے اور آرٹیکل 161 جو ہے وہ اس کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ جہد سوال پوچھ سکتا ہے اسی پہ اور لا بھی ہیں دو ازار پانچ سی ایم آر پیج ون فیفٹی ٹو اس میں یہ واضح دکھا ہوا ہے آرٹیکل 161 میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ سپریم کورٹ کا لا بھی بتا دیا پھر اس کے لیے بھی کوئی پروڈکشن کوئی ڈاکومنٹ چاہتا ہے اس بارے میں کوئی ایسا سوال کرتا ہے تو وہ بھی جج ایسا ڈاکومنٹ بھی مگوا سکتا ہے وہ بھی ہمارے پاس صلاح ہے 2012 وائی ایلا 335 پیج ہے فیڈل شیریت کوٹ کا یہ فیصلہ ہے تو یہ سوال پوچھنے کے بارے میں نے دیکھا ہے کہ اکثر گلا بھی اس پہ نرازقی کا ازہار کرتے ہیں کہ سوال پوچھ رہا ہے اور پولیس بھی نرازقی کا ازہار کرتی ہے باز کار ہمارے پیس کسی کا بھی تراب نہیں کرتا جج انصاف فرام کرنے کے لیے یہ اس کا رائٹ ہے 161 ہرٹ کرنے اشادت کر رہے اس کو یہ اختیار دیتا ہے تو اس لیے اس قسم کا سوال پوچھ سکتا ہے نمبر 23 23 کیا کہتا ہے گواہ پر کمانڈ کرنی ہے ڈرنا نہیں ہے گواہ کو explain نہیں کرنے دینا ہاں یا نہ میں جواب لینا ہے آپ نے اس کو کو کوئی بھی سوال کو explain نہیں کرنے گی کیونکہ ہم leading question پوچھیں گے آپ جب leading question پوچھیں گے سیدھے سادھے question پوچھیں گے ہاں نام والے سوال پوچھیں گے تو ہاں نام والے جواب ملے گا ایسا سوال کرنا ہے جس کا جواب آپ کو معلوم ہو ایسا کسی گواہ سے پوچھا آپ کی تعلیم کتنی ہے تو اس نے کہا inter اس نے کہا BA اس نے کہا MA تو اگر آپ سمجھ تھے کہ اس کی یہ تعلیم نہیں ہے اور آپ کے پاس ایسا کچھ ثبوت ہے تو دوسرا جو آپ کے پاس موجود ہے جو ثبوت کے طور پر موجود ہے تو وہ کوڈ میں پیش کرتے ہیں اگر کسی نوکری سے وہ انکار کرتا ہے تو آپ کے پاس اس کی نوکری کا کسی سرویس کا ریکارڈ ہے تو وہ سرویس کا ریکارڈ پیش کرتے ہیں تو یہ اس کی کوہ کی یہ جھوٹی بات کو ثابت کرے گا کیونکہ آج تو جو پاکستان میں بھی latest جنجمنٹ آئی ہے 2019 کی اس میں پیج 25 پیج آیا ہے اس میں سپریم کورٹ کی رسائی ٹیشن ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایک بھی کوہ کا جھوٹ پکڑا وہ میکسم ہے لیگل میکسم ہے کہ فالس ان اونو فالس ان اومنی بس تو یہ اس پہ بھی ہم ایک ڈینٹ میں کافی ہے پرسیٹوشن کی کیس میں گواہ کو سننا ہے جو وہ جواب دے تسلیح سے سننا ہے اس کو آپ نے ایسے نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو اس لیے جب آپ باز خات آپ کو یہ کرنا ہے کہ سوال کا جواب دے رہا ہے اس سے آگے جواب نکلے گا اس سے سوال پیدا ہوں گے آپ اس سے اور سوال پوچھ سکتے ہیں تو 29 Defensively Suggestion جو ہے وہ ضرور دے نہیں Defensively Suggestion کیا ہے کہ جو آپ نے جو چیز وہ کہتے ہیں مارپیٹ کی تو آپ نے یہ کہنا کہ مارپیٹ نہیں کی کہتے ہیں قسط برامد ہوا تو آپ نے کہ اس سے قسط برامد نہیں ہوا یہ ہے آپ last suggestion جو آپ سوجیشن دیتے ہیں اگر آپ نے یہ نہ دی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ بھی admission کر لیا پکڑا گیا ہے آپ نے اس سے جو پسٹل یا کوئی ریکاوری ہوئی ہے اس کو آپ نے ڈینائی کھارنا ہے اور آپ کے سوالات جو ہیں وہ پرسکیورٹر والے نہیں ہونے چاہئے ڈیفینس میں آپ کے سوال پرسکیورٹر والے نہیں ہونے جائے جس میں وہ explanation مانگ رہے ہیں کون کیسے کہاں کیوں اس قسم کے سوال نہیں آپ نے lady question کر رہا ہے جس میں آپ نے جواب خود اس کے موں میں دینا ہے اور اس کو explanation سے روکنا ہے اور سب سے آخر میں صرف ایسا cross کرنا ہے جو prosecution کے لیے فائٹل ہو نقصان دے ہمیں وہ cross نہیں کرنا جو prosecution کا case اور بڑھا دے اور lastly کیا ہے your goal is to control 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 the witness یہ ہے cross examination کی بنیادی یہ کہاتے ہیں یہ ہم نے بتائی تو next بھی انشاءاللہ اسی کے بارے میں ہم cross کے بارے میں ہی اگلا میرا لیکچر ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ کچھ لا points پہ discuss کریں گے لا کیا ہے اس کے بارے میں اور پھر documentary evidence کے بارے میں کس طرح سے آپ cross بنانا ہے کن کن ڈا پھومنٹ سے cross نکال نا ہے تو اس طرح سے دھگلا لیکچ ہوگا اس در کے ساتھ اللہ حافظ